موسیقی رات گئی دونوں ٹریک پر ٹرافک بہال کر دی گئی کراچی سے خبر دے رہے ہیں جہاں کراچی میں سپر ہائیوے پر کا ٹھوڑ موڑ کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیشہ ہے جس میں تین افراد جاں بھاک ہو گئے اور جبکہ ایک زخمی ہوا فائرنگ سے امواد کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے اعتجاز کیا مشتہل افراد نے موٹر وے ایم نائن ٹائر جلا کر بلوک کر دی مذاکرات ناکام ہونے پر پولیس کا لاتھی چارج اور شیلنگ مظاہرین نے بھی پتھراؤ کیا کئی گھنٹوں بعد رات گئے دونوں ٹریک پر ٹرافک بہال کر دی گئی اور کراچی میں امن و امان کے لیے رینجرز ایکشن میں آگئی رات گئے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کر کے بیس مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا تفتیش کے لیے برگیڈ تھانا منتقل کر دیا جہاں سے ان کی زیر اس حراست افراد کے کرمنل ریکارڈ کی چیکنگ کا عمل جاری ہے کراچی میں امن و امان کے لیے رینجرز این ایکشن ہو گئے رات گئے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن بیس مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا تفتیش کے لیے برگیڈ تھانا منتقل کر دیا گیا جبکہ زیر حراست افراد کے کرمنل ریکارڈ کی چیکنگ کا عمل بھی جاری ہے اور اب بات کریں گے ڈینگی کے بار کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں ڈینگی کے بار جاری ہیں صورتحال تشویشناک حد تک خطرناک ہو گئی گلشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید سیکروں افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہو چکی حکومتی اقدامات بھی خطرناک مچھو کے آگے فیل ہو چکے خیبر پختونخواہ میں ڈینگی کے نئے پچانوے کیسز سامنے آگئے جبکہ مجموعی تعداد پچپنسو سے تجابوس کر گئے پشابر میں ڈینگی بخار میں مفتلا مزید اتائیس افراد ہسپتال جا پہنچے ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری ہیں صورتحال تشویشناک حد تک خطرناک ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید سینکڑوں افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی ہے حکومتی اقدامات بھی خطرناک مچھروں کے آگے فیل ہو چکے ہیں خیبر پختونخواہ میں ڈینگی کے نئے پچانوے کیسز سامنے آگئے مجموعی تعداد پانچ ہزار پانچ سو سے بھی تجابوس کر گئی ہے پشابر میں ڈینگی بخار میں مفتلا مزید اٹھائیس افراد ہسپتال جا پہنچے اور اب آپ کو بتائیں کہ سائن سرکار میں شہری مشکلات سے دو چار ہیں سندھ کے دوسرے بڑے شہر حدراباد کا برا حال ہے سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں گاریوں کا چلنا بھی محال ہو گیا ہے اہم شہراؤں پر گہرے گڑھوں سے شہری پریشان ہیں سبائی حکومت سے سڑکیں اثر نو تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے سائن سرکار میں شہری مشکلات سے دو چار سندھ کے دوسرے بڑے شہر حدراباد کا بھی برا حال ہے سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار جبکہ گاریوں کا چلنا بھی محال اہم شہراؤں پر گہرے گڑھوں سے شہری پریشان ہیں آنمی فقر سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو ہم خبر دیں کہ شام میں فوجی کاربائی امریکی صدر ٹرمپ کا ترک حمل منصب اردوان کو لکھا خط سامنے آ گیا خط میں تزہیق امیز الفاظ کا استعمال کیا گیا طیب اردوان کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ اکھر اور احمق نہ بنے آئی مل کر سمجھو تھا کریں اچھے اقدام نہ کی تو دنیا آپ کو شیطان کی حیثیت سے یاد رکھے گی کرد ملیشیا کے سربلاہ آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں دونلڈ ٹرمپ کا خط پر امریکی صدر ٹرمپ کا ترک حمل منصب اردوان کو لکھا گیا خط سامنے آ گیا ہے خط میں تزہیق امیز الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے طیب اردوان کو مخاطب کرتے ہوئے دونلڈ ٹرمپ نے لکھا اکھر اور احمق نہ بنے آئیے مل کر سمجھوتا کریں اچھے اقدام نہ کیے تو دنیا آپ کو شیطان کی حیثیت سے یاد رکھے گی کرد ملیشیا کے سربلاہ آپ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں دونلڈ ٹرمپ کے خط پر امریکی سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور اب آپ کو بتائیں کہ شام میں ترکی کا ملیٹری آپریشن بہار امن آٹھ میں روز بھی جاری ہے ترک صدر کا عالمی دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے صاف انکار کہتے ہیں آپریشن ہمارے قومی عداف کے حصول تک جاری رہے گا ادھر شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کا ہنگامی اجلاس بلالیا گیا ہے ترک آپریشن کے باعث دائش جنگجووں کے فرار ہونے پر اظہار تشویش بھی کیا گیا ہے ادھر شام سے امریکی افواج کا انخلہ امریکی ایوان نمائندگان میں فیصلے کے خلاف قرارداد بھی منظور شام میں ترکی کا ملیٹری آپریشن بہار امن آٹھ میں روز بھی جاری ترک صدر کا عالمی دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے صاف انکار کہتے ہیں آپریشن ہمارے قومی عداف کے حصول تک جاری رہے گا دوسری جانب شام کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کا ہنگامی اجلاس بلالیا گیا ترک اپریشن کے باعث دائی جنگ جوہ کے ایک فرار ہونے پر اظہاری تشویش بھی سامنے آیا ہے ادھر شام سے امریکی افواج کا انخلہ جبکہ امریکی ایوان نمائندگان میں فیصلے کے خلاف قرارداد منصور کر لی گئی سعودی عرب سے افسوسنا خبر شامل کرتی ہوئے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں خوفناک ٹرافک حادثہ مدینہ منورہ میں تیز رفتار مسافر بس مال بردار ٹرک سے ٹکرا گئی حادثے میں پینتیس افراد جانبہ حق جبکہ چار زخمی ہو گئے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا خبر ایجنسی کے مطابق مسافر بس میں انتالیس افراد سبار تھے افسوسنا خبر ہے سعودی عرب میں خوفناک ٹرافک حادثہ پیش آیا مدینہ منورہ میں تیز رفتار مسافر بس مال بردار ٹرک سے ٹکرا گئی حادثے میں پینتیس افراد جانبہ حق جبکہ چار زخمی ہو گئے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا خبر ایجنسی کے مطابق مسافر بس میں انتالیس افراد سبار تھے اور برطانوی کمپنی کا کارنامہ ریوبک کیوب حل کرنے والا روبوٹک ہاتھ بنا ڈالا مسنوی زہانت کے مالک روبوٹک ہاتھ نے تین منٹ میں ریوبک کیوبز حل کرنے کے سب کر کے سب کو حیران کر دیا روبوٹک ہاتھ کو دیگر کاموں کے لیے بھی تربیت دینا ممکن ہے برطانوی کمپنی کا ایک اور کارنامہ سامنے آگیا ریو بی کیو بھل کرنے والا روبوٹک ہاتھ بنا ڈالا جبکہ مسنوعی ذہانت کے مالک ریو بیٹک ہاتھ نے تین منٹ میں ریو بی کیو بھل کر کے سب کو حیران کر دیا روبوٹک ہاتھ کو دیگر کاموں کے لیے تربیت دینا بھی ممکن ہے بولیٹن میں خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا سلوık ہے بہر بہت